تو ناظرین جہاں پر کل کی ویڈیو ہم نے چھوڑی تھی آج مہین سے اس کا آغاز کریں گے تو آپ صحیح گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو پینٹ تک لازمی دیکھئے گا اور ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برسر ممبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات عائشہ اور حضرت سفان بن موتل رضی اللہ عنہ دونوں کی برعات اور طہارت اور افتو پاک دامنی کا پورا پورا علم اور یقین تھا اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہیں ورنہ آپ برسر ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ آپ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے لیکن جب حد سے زیادہ منافقین نے شورو گول شروع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا لیکن ناظرین اب بھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر سے آتا ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی اس لئے وہ اس بہتان کے طفان سے بلکل ہی بے خبر تھی اور جب انہیں مرس سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستع رضی اللہ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لئے سہرام تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرصہ خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دچکہ لگا اور وہ شدت سے رنجو غم سے ڈھال ہو گئیں اور ناظرین آپ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں اور ناظرین جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا اور ناظرین ماں کیا نہ کرتی مانے انہیں کافت تسلی و تشفیدی مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں تو علم ہی تھا تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی اسی حالت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی حبر اڑائی گئی ہیں اگر تم پاک دامن ہو اور یہ حبر دنکی ہے تو ان قریب خدا وند تعالیٰ تمہاری برعات کا بذری وحی اعلان فرما دے گا ونہ تم توبہ استغفار کر لو کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے ناظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیجئے تو آپ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں اور ناظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی واردہ سے اس سوال کے جواب دینے کی درخواست کی ان کا جواب بھی خوبہ خوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہی تھا تو رہا سے اس کے بعد حضرت بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو صد سمجھ چکے ہیں اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تزدیق نہیں کریں گے اور اگر میں اس برائی کا اقرار کرنوں تو سب مان لیں گے حالا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس انظام سے بری اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعنی حضرت یقلوب علیہ السلام جیسی ہے لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا یہ یعنی یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروڑ بدل کر مو پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس تحمد سے بری اور پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور میری برعات کو ظاہر فرما دے گا تو ناظرین حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناغہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے وقت کی بیچینی شروع ہو گئی اور ناظرین وہ وقت شدید سردی کا تھا مگر پسینے کے کترات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے اور جب وہی اتر چکی تو ہزتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عیشہ خدا کا شکر اداب کرتے ہوئے اس کی خمل کرو کہ اس نے تمہاری برعات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سور نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت سمائی جو کہ ناظرین ان اللہ زینہ جاؤں باالعفق سے شروع ہو کر ان اللہ روف الرحیم پر ہتم ہوتی ہیں تو ناظرین ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا مو کالا ہو گیا اور حضرت امی المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان اللہ کی پاک دامنی کا افتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالہ ہو گیا اور ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت مصطاب بن ساسا پر بڑا حصہ آیا کیونکہ یہ آپ کے خالہ ذات بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلیسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد بھی فرمایا کرتے تھے مگر اس سب کے باوجود حضرت مصطاب بن ساسا نے بھی اس تحمد تراشی اور اس کا چرچک کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا تو ناظرین اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حصہ میں بھر کر یہ قسم خالی کہ اب مصطاب بن ساسا کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا اور ناظرین پھر اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت ناظر فرمائی کہ اور قسم ماں کھائیں وہ جو تم میں فضیلت پلے اور گنجائش پلے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی رام حجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کریں کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بہت بخشنے بھلا اور بڑا مہربان ہے ناظرین اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر حضرت مصطاب بن اساسا کا خرص بدستور سابق عطا فرمانے لگے تو پھر ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں اور تحمد لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطاب بن اساسا اور حضرت حمنا رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان چاروں کو حضر قضف کی سزا میں اسی اسی کوڑے مارنے کی سزا سنا دی اور پھر انہیں یہ کوڑے مارے بھی گئے اور ناظرین شرع بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برعات اور پاک دامنی قطع و یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے اور دوسرے تمام فقہ امت کا بھی یہی مسلک ہے اور ناظرین قرآن شریف میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ عورت تھیں جن کے اللہ تعالی نے خود پاک دامنی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور ناظرین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں پوری ایک طویل طور پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان کے زندگی کیسی تھی ان کی ابتدائی زندگی کیسی گزری ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کب ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد کیا کردار رہا ناظرین آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھئے گا کہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں سے ضرور مل جائے گا تو پھر ناظرین اسی امید پر اس ویڈیو کا اغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کو آج کیے میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری ہونستہ فضائی بڑھانے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی رکھتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں پر ہماری کون کونسی اور کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہاں وہ دینی ہو دنیاوی ہو یا تاریخی تو ناظرین پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ